ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اہم جو آپ لوگوں کے کمیٹس ہیں ان سوالوں کے جواب دوں گا کہ لیبر ویزا تو اوپن ہے لیکن کچھ لوگوں کو ابھی بھی پرابلمس آ رہی ہیں کہ نہیں مل رہا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب یعنی کہ ٹائپ کرتے ہیں تو لیبر کے تگریب میں کوئی بھی ویزا ہے تو وہ ٹائپ نہیں ہو رہا تو اس بارے میں میں آج آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا کہ لیبر ویزا ٹائپ کیوں نہیں ہو رہا اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو لیبر کٹیگری کا ویزا مل رہا ہے وہ کون سے لوگ ہیں اور اس کے علاوہ کیا ابھی جو کل شام کی جو اپ ڈیٹ سے یعنی آج کی جو اپ ڈیٹ سے اس اپ ڈیٹ کے ساتھ کیا ہم آپ لوگ جو ہے لیبر کٹیگری کا ویزا اگر اپلائی کریں تو کیا آپ لوگوں کا ٹائپ ہوگا آپ لوگوں کو لیبر کٹیگری کا جو ویزا ہے وہ اشیو کیا جائے گا یا نہیں اس کے علاوہ لوگ کمیٹس کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹنر ویزا ہے وہ بھی اس ٹائم نہیں لگ رہا یعنی کہ وہ بھی نہیں مل رہا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تین تین دو دو مہینے ہو چکے ہیں ہمیں ابھی تک ویزد ویزا بھی نہیں ملا اور لوگ کمیٹس کر کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپلائی کیا تھا لیبر کا ویزا ہمیں جو ہے لیبر کارٹ ملا ہے ہمیں کمپنی کی طرف سراف و لیٹر ملا ہے لیکن ابھی تک ہمارا ویزا نہیں آیا تو اس بارے میں بھی تھوڑے گائیٹ آپ لوگ کو میں کروں گا کہ یہ بیسکلی کیا پرابلم سیل رہی ہیں اور جو لوگ دبائی آنا چاہتے ہیں کیا یہ ٹائم ان لوگوں کے لیے بیسٹ ہے ایزا انویسٹر یا ایزا جوب سیکر دیکھئے دو قسم کے لوگ دبائی آتے ہیں یا یہاں پہ اپنا بزنس کرنے کے لیے یا یہاں پہ جوب سرچ کرتے ہیں جوب سرچ کرنے کے بعد نوکری کرتے ہیں نوکری کرنے کے بعد کچھ سیونگ کرتے ہیں سیونگ کرنے کے بعد اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو دو قسم کے لوگ ہیں یہ بھی میں آج آپ لوگوں کو کلیر کر دوں گا کہ کیا سوچیٹن کی ہے دیکھئے سب سے پہلے بات کریں گے ویزا کے بارے میں کہ ویزا جو ہے اس ٹائم ابھی دوبارہ سے پرابلم سانا شروع ہو چکی ہیں ڈیلی بیسس پہ اپ ڈیٹ ہوتی ہیں میری ڈیلی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی ہیں میں کسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ویزا ابھی ٹائپ ہو رہا ہے آپ لوگ ٹائپ کریں تو کچھ دوست ٹائپ کرتے ہیں کچھ لوگوں کو مل بھی جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو پھر بھی ویزا اس ٹائم بھی نہیں ملتا تو ابھی جو کرنٹ سیٹویشن سے ابھی ٹائپ ہونا دوبارہ سے بند ہو چکا ہے آج کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ابھی جو لیبر کٹیگری کا ویزا ہے کہ ٹائپ ہونا پھر سے بند ہو چکا ہے یعنی کہ ٹائپ نہیں ہو رہا اب یہ ہو سکتا ہے کل پھر شروع ہو جائے ہو سکتا ہے پرسو شروع ہو جائے اب یہ کب اوپن ہوگا یہ بھی آپ لوگوں کو میں گائٹ کر دوں گا اور اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کو پرابلمز آ رہی ہیں آپ لوگ کمٹس کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اس ٹائم یہ پرابلمز آ رہی ہیں دیکھئے لیبر کٹیگری کا ویزا ابھی میں نے جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ابھی فیلال ٹائپ پھر سے نہیں ہو رہا لیکن کل جب میں نے شام کو کنٹیکٹ کیا ایک بندے کے ساتھ تو اس کا کہنا یہی تھا کہ لیبر کٹیگری کا جو ویزا ہے وہ ابھی فیلال ٹائپ ہو رہا ہے کہنے کا مقصد ہے کچھ لوگوں کو مل رہا ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں مل رہا اب اس میں جن کو نہیں مل رہا وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو بین ہے لیکن جن کو ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اوپن ہے اس کا ثبوت کیا ہے آپ لوگ میری پشلی ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ لوگوں نے کیا کمٹس کیے ہیں کہ لیبر کٹیگری کا ویزا اوپن ہے یا نہیں آپ کو فیفٹی پرسنٹ ایسے لوگ ملیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ لیبر کٹیگری کا ویزا اس ٹائم نہیں لگ رہا اور فیفٹی پرسنٹ ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ لیبر کٹیگری کا اسپیشلی ویزا ہے وہ مل رہا ہے اب جن لوگوں کو مل رہا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں مل رہا ہے اب جن لوگوں کو نہیں مل رہا وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں مل رہا اب اس کے علاوہ بات کریں گے کہ جو ویزٹ ٹو ورک ویزا کنورٹ کر رہے تھے وہ بھی اس ٹائم جو ہے تھوڑی پروبلمز کا شکار ہونا دوبارہ سے شروع ہو چکے ہیں پہلے کی طرح سسٹم نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی ویزا اپلائی کرتے سے آپ لوگوں کو ایزیلی مل جاتا تھا اب ایسے نہیں اب اس نے پروبلمز آتھ آ رہی ہیں دوبارہ سے اب اللہ بہتر جانتا ہے یہ کب جو ہے سسٹم دوبارہ سے نورملی ہو جائے گا ابھی میں آج کے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ بتا رہا ہوں کہ سسٹم میں ٹائپ ہی نہیں ہو رہا کل کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو ہے ویزا ٹائپ ہو رہا ہے لیکن ابھی پھر سے آج کی جو اپ ڈیٹ سے کہ سسٹم میں ویزا ٹائپ نہیں ہو رہا لیکن جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے پہلے سے جن کا پہلے سے ٹائپ ہو چکا ہے یہ بھی سوال ہے کہ کیا ان کا جن کا ٹائپ ہو چکا ہے ان کو ویزا ملے گا یا نہیں دیکھیں جن کا آل ریڈی سسٹم کے اندر چلا چکی چلا گیا ہے سسٹم کے اندر آہ ڈیٹا تو ہو سکتا ہے ایٹی ٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ چانس ہوتے ہیں کہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ویزا ایشو کر دیا جائے جو آل ریڈی چلے گئے ہیں ان کو کوئی پروبلم نہیں آئی گی جو نئے ٹائپ ہو رہے ہیں وہ ٹائپ نہیں ہو رہے ہیں دیکھیں اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ٹائم دبائی آنا چاہتے ہیں ویزا پہ اور جوب سرچ کریں گے ایک تو یہ لوگ ہوگے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دبائی میں آنا چاہتے ہیں کمٹس کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آ کے وہاں اپنا بزنس سٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ ٹائم بیسٹ ہے دیکھیں اگر تو آپ لوگ از اینویسٹر دبائی آنا چاہتے ہیں ویزا پہ آپ لوگ آئیں گے یہاں پہ آ کے آپ لوگ اپنا سٹ اپ بنائیں گے اپنا ٹریٹ لسنس بنائیں گے کوئی بھی آپ لوگ کا کام ہوگا آپ لوگ ایزیلی کر سکیں گے اس میں آپ لوگوں کو پروبلم نہیں آئیں گی اگر آپ لوگ اپنی نام پہ کمپنی ناؤنج کرتے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو پروبلم نہیں آئے گی کیونکہ آپ کو ایک ٹریڈ لسنس ملے گا جس میں ویزے کے کوٹے وغیرہ بھی ہوں گے تو یہ سے تمام تر چیزیں ہوں گی تو اس میں کوئی پروبلم نہیں ہوگی آپ لوگ دبائی جا سکتے ہیں دبائی جا کے ٹریڈ لسنس اوپن کر سکتے ہیں ہر چیز کی ڈیٹیلز آپ لوگوں کو جو ہے میرے چینل پر دیکھنے کو مل جائے گی کہ کیا کیا ڈاکومنٹیشن سکوائیڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایزا وزٹ جائیں اس ٹیم دبائی کے اندر اور وہاں پہ جا کے جوب سرچ کریں تو میرا بھائی میں آپ لوگوں کو یہ سجست کروں گا دیکھئے اس ٹیم پرابلم سیل رہی ہیں شام کو کچھ ہو رہا ہوتا ہے صبح کے ٹیم پہ کچھ ہونا ہو جاتا ہے تو اگر آپ لوگ رسک لینا چاہتے ہیں کہ ہم چاہیں دبائی کے اندر اور تمام تر چیزیں کریں یہ ایک رسک ہوگا اس میں آپ لوگوں کو ویزا کپتی میں مل بھی سکتا ہے ویزا آپ کو لگ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی لگ سکتا ٹھیک ہو گیا آپ کے پیسے ضائع بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ وزٹ پہ جب آپ لوگ آئیں گے تو ظاہری سی بات ہے آپ لوگوں کے پاس جو ہے دس سے پندرہ دادرم کم سے کم ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا وزٹ کا خرچہ آپ کی ریٹرن ٹکٹس اور آپ کا یہاں پہ بیڈ سپیس وغیرہ یا آپ کا کھانا پینا اس کے بعد آپ لوگ جوب سرچنگ کے لیے نکلیں گے تو اس پہ آپ لوگوں کے ایک سپینس لگتے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں اگر آپ لوگ برداشت کر سکتے ہیں اس کے ایک چیز اور معنی میں رکھی کہ یہ تمام تر چیزیں برداشت کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو ویزے نہ ملے وہ چیز اگر آپ لوگ برداشت کر سکتے ہیں تو بے شک آئیں میں سجیس کیا کرتا ہوں کہ میں یہی آپ لوگوں کو کہوں گا کہ تھوڑا سبر کر جائیں انشاءاللہ جیسے ہی نئی اپ ڈیٹس ہوں گی نیا سسٹم بحال ہوگا جیسے جو لیور کرٹگری کے ہیں دوبارہ سے لگنا جیسے ہی سٹارٹ ہوں گے میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کروں گا اس کے بعد آپ لوگ بے شک کسی اور ایسے ایجنٹ سے بھی جن سے آپ لوگ اپنا ویزے کا کام وغیرہ کرواتے ہیں ان سے پوچھ کے آپ لوگ بے شک آ جائیے گا اس ٹائم پہ اس ٹائم آپ لوگوں کو زیادہ پرابلمز کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا اس ٹائم اگر آپ لوگ آئیں گے تو آپ لوگوں کو پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو گائی سے تمام تر ڈیٹیلز میں نے آپ لوگ کو بتا دیئیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں جیسے لازم سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگ کو مل سکے سب سے پہلے آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ سکیں اپنا ڈیٹ سارا حائل لکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ